اسلام علیکم ایوریون تو کیا حل چل ہے؟ ٹھٹھا تو آپ سب یہی سوچ رہے ہیں یہ ہی طرح جلدی جلدی صبح صبح تلان جا رہا ہے ہی اصل میں آج آنا تھا جواز سرزلٹ ایف ایس ایس ایڈا تو وہ ریزلٹ آتا ہے اب میں اس ریزلٹ کے بارے میں پوچھنے جان رہا ہے کہ ہاں یار اس ریزلٹ کے مقابل اس کا داخلہ تلان درنا ہے تلان پہ نہیں ہونا جو کہ انا ازور اس کا ریزلٹ بہت برا آیا ہے نا تو بس پھر آج اس کی خیر نہیں ہے آج اس کا ریزلٹ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے اس کا داخلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ابھی یہاں تولیج میں ایڈمیشن شروع ہوئی تھا نا تو میں نے سوچا پہلے سے ہی پوچھ لیتا ہوں تاکہ وہ ہو جائے ایڈمیشن تو میں نے بھی پوچھا ہے نا تو انہوں نے بولا ہے ہاں مطلب ایڈمیشن ہو تو سکتا ہے اگر تم فائل ابھی جمع ضرور ہو یا بعد میں جمع ضرور ہو لیکن یہ ہے کہ ریزلٹ اچھ ہونا چاہیے تو ناشتہ بھی مجھے ہی لینا تھا ناشتہ لے لیے اب در جاؤنا تو دیکھتا ہوں مجھے ناشتہ ملتا یا نہیں ملتا اور آج جواز و ریزلٹ ہے تو جواز و ریزلٹ بھی دیکھیں گے کیا ریزلٹ آیا اور پھر اس سے مطابق فیصلہ دریں گے کہ اب اسے رہاں ایڈمیشن لینا ہے بس دعا ترے آپ سب کے اچھے ریزلٹ آئے پھر اسے پھر اسے پھر اسے پھر دیکھیں گے کیا کیا رہا ہے ہمیں لیچر بہت لیٹ ہو لیا ہے سمجھو بادہ جو ہمارے لیچر کا نا کوئی ٹائم ستم ہو لیا ہے بادہ لیچر رہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں سر اندر آنے دیں گے بھی یا نہیں ہمارے لیچر پھر ملتے ہیں ٹا 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 اس کو اس طرح کیا رہا ہے تو بھائی ابھی میں تولی سے فری ہوا تو واپس جا رہا ہوں اور میں وہاں ویڈیو بنانا بھول گیا تھا کیونکہ ٹینشن تھی تنی جو آرتہ ریزلٹ پہ جائے دیکھنا ہے اور وہ ریزلٹ دیکھتا بھی ہو اور آپ سب دکھاتا بھی ہو کہ وہ اسے کیا ریزلٹ بنے پھر اسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انمیشن لینا ہے اور مطلب پاس ہے فیل ہے مجھے تو بھی یہ بھی نہیں پتا اسے چانسز نہیں رکی رہے تھے مجھے کہ اس سے اچھا ریزلٹ آنے لیکن جو بھی آنے وہ میں دیکھتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں تو ہاں بھائیو تو ایک منٹ لائٹڈ دوالوں تو ابھی میں آیا نا فری ہوا بھی بیٹھیں تھا تو ابھی میں نے سارا ریزلٹ جو تھا وہ دیکھتا جواد تھا یہ رہا آپ سب کو بھی دکھاتا ہوں لیکن اتنا غصہ آیا نا مجھے اسی اس ریزلٹ پہ اور میں اتنے دیر تک بیٹھتا ہاں سوچتا ہاں سوچتا ہاں یہ مطلب اچھا لائے صحیح لائے پاس ہوئی ہے یوں بولنا چاہیے ڈی گریٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن یار پھر بھی اسے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے تھا اتنا مطلب یہ زندہ ریزلٹ لے آیا ہے اب اس سمیت کیا کروں یہ جو یہ ریزلٹ لائے بندہ یہ بندہ یہ جواد جواد ہے بھی نہیں آئے وہیں نتل ہوئے کیونکہ اسے پتہ ہے زندہ ریزلٹ آیا ہوئے آج میری خیار نہیں ہے تو اب بس اب اس کے نمبر جو ہے وہ پورے سورے بتا دوں آپ سب وہ ہے نمبر اس کے عیدہ سم جو ٹوٹل تھے ٹوٹل کتنے تھے ٹوٹل اس کے گیارہ سو نمبر تھے ہاں گیارہ سو میں سے بندہ لیے بیٹھا ہے سات سو یہ مطلب کوئی نمبر ہے یار بندہ کوئی خیار رکھتا ہے کوئی اچھے سے نمبر لے لیتا ہے اب کیا کیا جائیس کا اور میں صبح پھر رہا تھا پھر رہا تھا پھر رہا تھا پھر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اس سے اپلائی سکتا ہوں اب اس سے صبح جاؤں گا پتہ چلے رہا کہ اس دپارٹمنٹ میں اپلائی ہوتا ہے اور یہ کیس چیز میں داخلہ لے سکتا ہے تو ریزلٹ جب دیکھا مجھے تو بہت غصہ آیا تو اب تو میں نے یہ سوچا ہے کہ بس ویلوج بھی یہی پہ انڈ دل میں لیں کہ آپ سب سب کے نئی ویلوج میں تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو بہت خوش رکھیں تا تا بائی 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 دل نے ضرورنا ویلوج بنانے اس بندے نے اتنا غصہ دلائے اتنا غصہ دلائے وہ تو میں نیس ویلوج میں آپ سب دیکھ لو یہ میرا غصہ ہے کیونکہ یہ اس نے آنا شام کو بہت لیٹ مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں میرا بھائی ہے تو تب تک یہ بس یہ ہی ہے چھوٹا سا نننہ سا پننہ سا مننہ سا مننہ سا ویلوج بنائے یہ ویلوج دیکھ لو تا 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 موسیقی 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 موسیقی